باپ چھے پھر وہاں سے نکل کر وہ اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے جب ثبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا اور بہت سے لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں اور یہ کیا حکمت ہے جو اسے بخشی گئی اور کیسے معجے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں کیا وہی بڑھائی نہیں جو مریم کا بیٹھا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودہ اور شمون کا بھائی ہے اور کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں پس انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی اس نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور اپنے رشتے داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا اور وہ کوئی موجہ وہاں نہ دکھا سکا صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تجب کیا اور وہ چاروں طرف کے گاؤں میں تعلیم دیتا پھیرا اور اس نے ان بارہ کو اپنے پاس بلا کر دو دو کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا اور حکم دیا کہ راستہ کے لئے لاتھی کہ سوا کچھ نہ لو نہ روٹی نہ جھولی نہ اپنے کمر بند میں پیسے مگر جوتیاں پہنو اور دو کرتے نہ پہنو اور اس نے ان سے کہا جہاں تم کسی گھر میں داخل ہو تو اسی میں رہو جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اور جس جگہ کے لوگ تم کو قبول نہ کریں اور تمہاری نہ سنیں وہاں سے چلتے وقت اپنے طلوعوں کی گرد جھاڑ دو تاکہ ان پر گواہی ہو اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو اور بہت سی بدروحوں کو نکالا اور بہت سی بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا اور ہیرودیز بادشاہ نے اس کا ذکر سناکیوں کی اس کا نام مشہور ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ یحنی ببتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس لئے اس سے موجہ ظاہر ہوتے ہیں مگر بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے مگر ہیرودیز نے سن کر کہا کہ یحنی جس کا سر میں نے کٹوا دیا وہی جی اٹھا ہے کیونکہ ہیرودیز نے آپ آدمی بھیج کر یحنی کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاز کے سبب سے اسے قید خانہ میں باد رکھا تھا کیونکہ ہیرودیز نے اس سے بیاء کر لیا تھا اور یحنی نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں پس ہیرودیاز اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ وہ اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا کیونکہ ہیرودیز یحنی کو راستباز اور مقدس آدمی جان کر اسے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا مگر سنتا خوشی سے تھا اور موقع کے دن جب ہیرودیز نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی زیافت کی اور اسی ہیرودیاز کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیز اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے ماغ میں تجھے دوں گا اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے ماغے یہ اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں اس نے کہا یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر وہ فلفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی میں چاہتی ہوں کہ تو یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے مانگوا دے بادشاہ بہت غمغین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس نے انکار کرنا نہ چاہا پس بادشاہ نے فلفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاتا اور ایک تھال میں لاکر لڑکی کو دیا اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی اور رسول یسو کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا اس نے ان سے کہا تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانا کھانے کی بھی فرطت نہ ملتی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور بہتیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے کٹھا ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی معنی تھے جن کا چرواہہ نہ ہو اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا جب دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آگر کہنے لگے کہ یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے ان کو رخصت کرتا کہ چاروں طرف کی بستیوں اور گاؤں میں جا کر اپنے لئے کچھ کھانے کو مول لیں اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر دو سو دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں جاؤ دیکھو انہوں نے تریافت کر کے کہا پانچ اور دو مچھلیاں اس نے ان کو حکم دیا کہ سب ہر اگھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں پس وہ سو سو اور پچاس پچاس کی قطاریں بہت کر بیٹھ گئے پھر اس نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں اور وہ دو مچھلیاں بھی ان سب میں بار دیں پس وہ سب کھا کر سہر ہو گئے اور انہوں نے ٹکڑوں سے بارہ ٹکریاں بھر کر اٹھائیں اور کچھ مچھلیوں سے بھی اور جنہوں نے روٹیاں کھائیں اور پانچ ہزار مرد تھے اور فلفور اس نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر بیٹھ کر اس سے پہلے اس پار بیس سیدہ کو چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا اور جب شام ہوئی تو کشتی جھیل کے بیچ میں تھی اور وہ اکیلا خوشکی پر تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ کھینے سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ہوا ان کے مخالف تھی تو رات کے پچھلے پہر کے قریب وہ جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے آگے نکل جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے اسے جھیل پر چلتے دیکھ کر خیال کیا کہ بھوت ہے اور چلا اٹھے کیونکہ سب اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے مگر اس نے فلفور ان سے باتیں کی اور کہا خاتر جمع رکھو میں ہوں ڈرو مت پھر وہ کشتی پر ان کے پاس آیا اور ہوا تھم گئی اور وہ اپنے دل میں نہایت حیران ہوئے اس لئے کہ وہ روٹیوں کے بارے میں نہ سمجھے تھے بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ پار جا کر گنیسرت کے علاقے میں پہنچے اور کشتی گھاٹ پر لگائی اور جب کشتی پر سے اترے تو فلفور لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقے میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لے فرے اور وہ خواہ گاؤں خواہ شہروں خواہ بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھولیں اور جتنے اسے چھوتے تھے شفہ پاتے تھے موسیقی موسیقی موسیقی